جب تم پیدا اوریجنل ہوئے تھے تو کسی کی کوپی کر کے کیوں مرنا ایک بار ایک کوئے کھلے آسمان میں مجھے سے گھومتا تھا کمپلیٹ فریڈم کے ساتھ لیکن ایک بار وہ ایک پکشی کو دیکھتا ہے جو سفید کا لکہ ہوتا ہے کافی سندر دیکھتا ہے کوئے کو اس پکشی کو دیکھ کر تھوڑی سی عرشہ آ جاتی ہے تھوڑا سا اس کو برا لگتا ہے کہتا ہے یہ پکشی تو کتنا سندر ہے تو وہ کوئے اس پکشی کے پاس جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے اصل میں وہ پکشی ہنس ہوتا ہے تو کوئے کہتا ہے اس پکشی سے کہ تم تو پورے سفید کر کے ہو اور تم کتنے سندر دیکھتے ہو تم تو بہت زیادہ خوش ہوگے تو وہ ہنس کہتا ہے کہ نہیں میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں کیونکہ مجھ سے سندر ایک اور پکشی ہے اس کا نام توتہ ہے تو کوئے جو ہے وہ توتے کو ڈھونٹا ہے توتے کے پاس جاتا ہے اب کوئے جب توتے کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ توتہ جو ہے وہ پورا ہری کلر کا ہے اس کی گردن میں ریڈ کلر ہے اس کی چونچ ریڈ ہے اور کافی اچھی بات بولتا ہے میٹھی میٹھی آب آج بولتا ہے تو جو کوئے ہوتا ہے وہ توتے سے جا کر پوچھتا ہے کہ تم تو بہت خوش ہوگے کیونکہ تم تو اتنے زیادہ سندر ہو اتنی میٹھی بات بھی کرتے ہو تو توتہ کہتا ہے نہیں یار مجھ سے سندر کوئی اور بھی ہے مجھ سے سندر مور ہے تو کوئے اب مور کے پاس جاتا ہے مور کی تلاش شروع کر دیتا ہے کوئے ہر چکے دیکھتا ہے مور اس کو کہیں دکھائی نہیں دیتا کافی دنوں تک دونتا ہے لیکن ایک بار دونتا دونتا اس کو پتا لگتا ہے کوئے کو کہ اصل میں مور ایک چڑیہ گھر میں ایک پنجرے میں بند ہے کوئے اس پنجرے کی طرف جاتا ہے مور کو دونتا ہوا اور وہ دیکھتا ہے کہ مور کے ساتھ کافی سارے لوگ سیل فی لے رہے ہوتے ہیں فوٹوز لے رہے ہوتے ہیں کوئے کو یہ دیکھ کر کافی زیادہ جلن ہوتی ہے اچھا نہیں لگتا اس کو اس کو کافی چڑ ہوتی ہے چیز سے لے کر لیکن کوئے جاتا ہے اور مور سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے تمہاری تو اتنی لگزیرس لائف ہے تم تو اتنی بڑیہ لائف جی رہے ہو تو تم تو بہت خوش ہوگے لیکن مور کہتا ہے کہ نہیں میں خوش نہیں ہوں کیونکہ میں اس پنجرے میں بند ہوں میں اس پنجرے میں بند ہوں میں کھلی ساس نہیں لے سکتا لکی تو تم ہو تم قسمت بالے ہو کہ کہیں بھی جا کر آرام سے اڑھ سکتے ہو کہیں بھی جا کر بیٹھ سکتے ہو اڑھ سکتے ہو کسی کا بھی گیت سن سکتے ہو کہیں بھی گھوم سکتے ہو تو دوستو کبھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیر مت کرو لائے آپ کو ڑھ سکتے ہو بہت سکتے ہو